بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین مراقل بالعارفین بنور معرفت وافبتا فؤاد انبیائی وعولیائی بے قصص الانبیائی والمرسلین واکملہ ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعظیم حمد والصلاة والسلام والتحییت بالکرام علیہ السلام والرسول المسدد المصرح والمجد المحمود الأحمد معنی بالقاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعظیم حمد وعلا روحہی ونفسه وساہرہی وبسکر سیدلت یائب الاسخیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعظیم حمد واللعنة الدائمت وعلا اعدائح وجمعین من الآن الى قیام يوم الدین بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم والفجر والليال العشر والشفع والبتر والليل اذا جسر الفی ذالد قسم اللذی حجر الامتال كيف بعل ربك بعاد رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا صخر بالباد وفرعون ذل اوتاد الذین تقووا في البلاد صدقاللہ علی الرحمن 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 بجالس نہیں ہے جبکہ نمجد تفصیل کو پیش کرنا ہے اور صورتوں کا عمل کرنا ہے خدا مند قطال نے تین یہاں پہ ظالموں کا ذکر کیا پہلے آدھ کا پھر سمودھ کا اور پھر فیرون کا قوم آدھ جن کے پاس حضرت بودھ کو بھیجا گیا تھا اور حضرت بودھ بھی نجفی کے اندر ان کی قبر ہے والد السلام کے قبرستان میں اور قوم سمودھ پہ جناب سالح کو بھیجا گیا تھا ان کے قبر بھی نجفی میں ہے اور اس کے بعد فیرون کی طرح موسیٰ کو بھیجا گیا فیرون اس طرح سے پیسہ نام تھا بادشاہوں کے سلسلے کا جس طرح سے کس طرح نام تھا ایرانی بادشاہوں کا اسی طرح سے فیرون ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ ان بادشاہوں کے سلسلے کا نام ہے جو مصر میں تھے حضرات ہیں میرے صاحب تو فیرون ایک فرد کا نام نہیں ہے اور وہ فیرون جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا رمیز کا نام لکھا گیا رہمسیس باقیدہ حقیق کتابوں میں بھی آسکتا تو جب وہ فرعون انیس سو پیچھتر میں دریافت ہوا بائبل میں اور فرعان کے اندر اختلاف ہے بائبل کا یہ چیلنج نہیں ہے کہ بائبل میں تبدیلی نہیں آئی لیکن فرعان نے پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ فرعان میں تحریف نہیں ہوئی فرعان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی فرعان کا موجزہ یہی ہے خدا نے پچھلی کتابوں سے متعلق یہ نہیں کہا تھا کہ ان میں تبدیلی نہیں آسکتی لیکن خدا نے قرآن کو جب نازل کیا پچھلی کتابیں ان انبیاء کو کتابوں کے طور پر دی گئی تھی موجزے کے طور پر نہیں دی گئی تھی لیکن قرآن پیمبر اسلام کو موجزے کے طور پر دیا گیا تھا گزشتہ انبیاء کے موجزے ان انبیاء کے ساتھ چلے گئے لیکن پیمبر اسلام کیونکہ ان کا پیغام قیامت تک کے لیے چھا تو ان کے کچھ موجزات قیامت تک کے لیے باقی رہنا گرامی کا ایک موجزہ قرآن چاہتا تو قرآن کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے تو کوئی ایسا بھی اور موجزہ تلاش کیجئے جو قرآن جیسا ہو قیامت تک باقی رہے بے شک قرآن ایک ایسا موجزہ جو قیامت تک کے لیے باقی ہے اور قرآن کا اپنا سورہ حجر اس کے اندر آیت نازل ہوئی ہے کہ اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَ تِكْرَوَ بے شک ہمیں نے اس پران کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی افاظت کرنے والے ہیں خدا نے کچھ چیزوں میں پران کے اندر کہا ہے کہ میں اور کچھ میں کہا ہے ہم کچھ میں کہا ہے میں اِنِّی جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خلیفہ بے شک میں زمین پہ خلیفہ بھیج رہا ہوں اِنِّی جَائِلُكَ لِنَّاسِ امامہ بے شک میں تمہیں امام بنا رہا ہوں حضرات بہنسی ایسی چیزیں جہاں پہ خدا نے اِنِّی میں کہہ کے بات کی بہت سے جگہوں پہ ہے اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَ دِكْرَا بے شک ہمیں نے اس ذکر کو نازل کیا اِنَّا انزلنَا ہو فِي لَيْلَةِ الْقَرْضِ بے شک ہمیں نے اس پران کو شب قدر میں نازل کیا ہے بہت سے مقامات میں خدا نے کہا ہم بہت سے جگہوں پہ کہا میں تو ہم ایک تو احترام کے لیے بھی سمان ہوتا ہے اور دوسرا نظام کے لیے شامل ہوتا ہے نظام جہاں پہ ایک نظام ہوگا ہم نے قرآن کو نازل کیا یعنی خدا نے بھیجا لیکن نظام ہے کچھ فرشتے لے کی آئے ہیں کسی کے پاس پہنچایا گیا ہے تو جہاں نظام ہے ماں خدا نے کہا ہم لیکن جہاں خدا کہتا ہے کہ کوئی اس مسئلے کے اندر میرے ساتھ شریک نہیں ہے یہ کام صرف میرا ہے ماں خدا کہتا ہے میں تو خدا نے دو کاموں کے لے کہا کہ کوئی اس کام میں شریک نہیں ہو سکتا حتی کسی نبی کو جورت نہیں ہے کہ اس کام میں شریک ہو جائے ایک مسئلہ ہے امامت کا دوسرے خلافت کا جہاں کسی نبی کے اندر بھی صلاحیت نہیں کہ وہ اس میں شریک ہو صرف خدا نبی بنائے گا خدا امام بنائے گا تو پھر بہت سے افراد اعتراض کر سکتے ہیں کہ پھر شیعہ بھی کہتے ہیں کہ پیمبر نے اعلی کو بنایا ہم نہیں کہتے ہیں پیمبر نے اعلی کو بنایا پیمبر نے اعلی کا اعلان کیا بنایا خدا نظام شہرات ایک نظام میں خدا نے قرآن سے متعلقہ میں رابط کرنی جانا چاہتا تھا تو بھی اشارہ کرنا تھا تو قرآن کے متعلق قدار نے کہا یہ موجزہ ہے اور قرآن ہمیشہ قیامت تک یہ باقی رہے گا اس کے اندر تقدیل نہیں آنی چاہیے تحریف نہیں آنی چاہیے میں تیسے سرنا چاہتا ہوں لیکن اب مجھے اب بولنا بھی اتنے وقت پورا ہے جیسے کوشش کروں گا بیسی بھی ربانی اور یہ میری لفتار زیادہ رہتی ہے جلدی نہ بھی کروں تو ہوتی رہی ہے تو بہرحال قرآن بغیر تحریف کیل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے قرآن میں تبدیلی نہیں آئی ہے کوئی تحریف نہیں ہونی چاہیے شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہے ہم تفسیر کے قائل ہیں اور ہم تعویر کے قائل ہیں ہمارے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تعویر پران میں نہیں کر سکتے اور وہاں پہ ہمارے ساتھ آکے اختلاف کر جاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں تفسیر بھی ہوتی ہے اور تعویر بھی ہوتی ہے تفسیر اور ہے تعویر اور ہے انشاءاللہ کالا ہم اس باتے یہاں پہ آج ایک سکتے روکے چھوڑ رہا ہوں کل انشاءاللہ پیش کروں کہ تفسیر و تعویر میں فرق کیا ہے اور ہم شاید کیوں ہیں انشاءاللہ شاید آتا ہے حضرت ابھی آئیے دیکھیں آیات خدا نے تین قوموں کا ذکر کیا یہاں پہ اور جب انیس سو پچھتر میں یہی فیرعون جو کہہ ساتھ موسیٰ کے زمانے میں چاہ اس کا جو مجسمہ جو جسم اس کا جب دریافت ہوا اس کی بوڈی دریافت دی گئی ممی جو اس کی دریافت دی گئی تو اس کے مطالب فوراں اعلان ہو گیا کہ اس کا جسد مل گیا ہے ابھی بائبل کے اندر بھی موجود ہے اس کا ذکر فیرعون کا اور قرآن میں بھی ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کون حق ہے اور کون حق نہیں ہے کیونکہ بائبل نے اپنے اپنے فرمایا ہے بائبل یہ کہتی ہے کہ فیرعون کی فور جناب موسیٰ کے تعاقب میں گئی تھی اور نین میں غرق ہو گئی تھی اور قرآن نے کہا ہے کہ سمندر کے اندر فیرعون بھی غرق ہو گیا تھا سمندر میں فیرعون بھی باہر کا جو سمال ہے باہر کہتے ہیں سمندر کو سمندر ہٹا وہ پار گزر گئے جیسی فیرعون اپنی فور لشکر کے ساتھ آیا پورا کا پورا اس لشکر کو خدا نے غرق کر دیا فیرعون کے در غرق ہو گیا بائبل نے کہا نہیں فیرعون کے لشکر آیا تھا فیرعون اللہ 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 اپنے پہنے پیٹھا ہوا تھا اب جیسے ممی دریابتو کہا ابھی قرآن کا فیصلہ ہو جائے گا یہ لوگ کہتے ہیں تبدیل نہیں آئیے یہ حرف خدا ہے اللہ اللہ اسی فیرعون کو باقیدہ ایکسپیرمنٹ کیے گئے پیٹ چاہ کیا گیا لہا دیکھا تو جائے سلسلے کے اندر کیا ہے پر معلوم ہو جائے جیسے سائنس نے تجربہ کیا تو معلوم ہوا اس کی سانس کی نالی کے اندر کچھ نمبر پایا جاتا تھا اس نمبر سے معلوم ہوا کہ یہ سمندر میں مرا ہوگا محل میں نہیں تو قرآن کے حقائد میں ثابت ہو قرآن اس وقت سے چینل دیرا ہے کہ قرآن حق ہے یہ حرف خدا ہے پیش کرنے والے نبی ہیں بچانے والے امام ہمیں کیسے سلسلے کے ماننے والے ہمارے احمد نے کہا قرآن کے اندر تبدیلی کے خائد نہیں ہم تحریف کے خائد نہیں ہیں کہ اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی خدا اس کا اب دیکھیں جب کوئی تبدیلی نہ آئی خدا نے زمانت لی ہے اور محافظ پیمبر اسلام نے آئمہ کو پٹھا دیا ہے اب اگر پھر بھی تبدیلی آئے تو حرف محافظین کے اوپر آئے گا انہیں حافظت کی ہے قرآن جب بھی کبھی قرآن کے اوپر حرف آیا تو ہمارے بارہ امام موجود تھے وہ نے فوراں قرآن کی حفاظت کے لیے سارے دنیا کوئی چیلنج کیا اور ٹاگر نے ابردار تبدیلی لانے کی کوشش مت کرنا تو قرآن خود سے کہتا ہے فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبَّوْكَا سَوْتَ عَلَا اور آپ کے رب نے عذاب کا کھوڑا مارا عذاب کا کھوڑا اب دیکھیں سب کہتے ہیں عربی میں اندیل نے پانی جوکے اندیلہ جاتا ہے سب سوات بے سب سین بے سب نہیں سوات بے سب فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبَّوْكَا سَوْتَ عَلَا سوات کہتے ہیں کھوڑے کو خدا کہتا ہے کہ اور آپ کے رب نے ان سب کو کھوڑا مارا عذاب کا کھوڑا سواتا عذاب عذاب کا کھوڑا سمود کے لیے آدھ کے لیے اور فیرون کے لیے کا آدھ کے لیے ایک مردبہ ریحن سلسرہ پران کے اندر الفاظ ہیں ایک ایسی ہوا چلی کہ اس کے بعد پر قومِ آدھ تباہ ہو گئی تو ان کے لیے عذاب کا کھوڑا وہ ہوا کا چلنا تھا سمود کے لیے عذاب کیا تھا ایک مردبہ سائقہ ایک چیز بلند ہوئی جس چیز کے بعد وہ لوگ منجمل ہو گئے جب لفتم ہو گئے فیرون کے لیے سمندر کی موج تھی خدا نے اتنے بڑی بڑی قوموں کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہلا کر دیا خدا کر سوا کرنے پہلے کہ اصحاب افیل سب سے بڑا جو جانور ہے وہ ہے ہاتھی وہ اس پہ سوار ہو کے آئے اور کہا کہ ہم کھانے کعبہ کو دبا کر دیں گے خدا نے کہا اتنا بڑا ہاتھی اتنا بڑا بادشاہ اب افیل سب سے چھوٹا پرندہ اور کمکری سب سے چھوٹی چیز کا اینجین اپسر کنکری سے کا اتنے بڑے بادشاہ کو اتنے بڑے جانور کے ساتھ کنکری سے دبا کروں گا خدا نے کہا یاد رکھ تو چھوٹی سی موج موج نے اتنے بڑے آدمی فیراؤن کو خدا ہی کا دعویٰ کرتا تھا چھوٹی سی موج نے فیراؤن کو ہلا کر دیا ایک چیخ نے سمود کو حضرات یہ چھوٹی سی ہوا جلی تبا کر دیا خدا نے کہا یاد رکھو جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہلا کرتا ہوں خدا یہ ہے اللہ خدا کہتا بڑے بڑے دعوے کرنے واروں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں طبا کرتا ہوں حضرات آن کے دور میں بھی دیکھیں نہیں کہا بڑے 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 چھوٹے چھوٹے خدا 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 بہت بڑا وجود رکھتا ہوں کوئی ایک ایسا نوجوان سا بچہ آئے گا ہلا کر دے گا لوگ کہیں کہ مرحب حارس ہندہ بڑا بڑا افراد حددہ امر اپنے 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 اس نے سوال کیا کہا یہ بچہ مجھ سے لڑے گا یہ نوجوان مجھ سے جنگ کرے گا امام نے کہا ابھی تجھے پتا دے گا بچہ کون ہے امام نے کہا ابھی تجھے پتا دے گا بچہ کون ہے حضرت میں ہندہ کی طرف نہیں جانا چاہتا اس میں اشارہ کر رہا ہوں خدا مند مطال نے بہت بڑا چیلنج دیا ہے کہا یاد رکھو جتنا بڑا دعویٰ کروگے اتنی چھوڑی چیز سے ہلا کروں گا اب ابھی چھوٹا سا مرندہ ایک کنکری لے کے چلا حضرات اوی کنکری مجھے نہیں مانوی اکشا دیکھ کنکری کہیں کسی بادر میں کسی خلا میں ہوا میں رہ گئی ہوگی میرے ساتھ ہیں نا آپ لو بسم اللہ بسم اللہ میں ہوا میں رہ گئی ہوگی کہاں پہ اب ابھی عام الفیر میں محمد اسلام کی بلادت ہوئی ٹھیک تریسٹ پرسپان غدیر خم کے میدان میں سالہ 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 ایک آزام باقے ایک آزام نے سوال کیا ایک پرورت دکھا نا اگر محمد اعلان اپنے پاس سے کیا جو علیہ وآلہ امی آزام وہ اگر یہ سوا یہ اعلان غدیر خم کا علی کی بلایت کا تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ آزام سارے میں بدلے کا اے ہیدری ہیدری اے سالہ سلام اے ہیدری اے ہیدری اے ہیدری اے ہیدری ایک لاکھے مجھے نے دیکھا ہاسمان سے ایک چھوٹی سے کنگری چلنے لگی ایک چھوٹی سے کنگری اور سوال کے انہوں نے فہری جو بہت بڑا حضورت رکھتا تھا ایک کنگری چلی زمزد آقل ہوئی پاہم سے نکل گئی وہی پہ ٹھیک ہو گیا خدا نے مطارنے کا دیکھ ہاتھی والوں کو ایسے تباہ کیا تھا وہ خدا کے گھر کے خدا کے گھر کے بیت اللہ کے دشمن تھے اور یہ تو مولود کعبہ ہیں انتر کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے جو کیوں خدا سے واپس تا ہوگا اس کے دشمن کا یہی ہان ہو گیا ماشاءاللہ یہ کنگری چلی اور اس نے حارس کو وہی پہ تباہ کر دیا وہی پہ گر گیا خدا نے کہا دے تو نے عذاب خود مانگا تھا میں نے نہیں بھیجا تھا یہ پہمبر کی امت پہ عذاب نہیں ہے لیکن اگر علیہ وآلہ کوئی تو نہ کچھ صاف ہو جائے کہیں یا پہمبر یا میں تو خدا نے کہا پھر کوئی سہی ہے ماشاءاللہ اگر تو مانگ رہا اس سے بھی تیلی عذاب ہے اور یاد رکھئے گا یہ بھی تھا ملائیت کا دشمن ملائیت کا دشمن اور حضران یہ اتنی بڑی نعمت ہے ملائیت کہ جس کو سب سے ملائیت کو نعمت ہے سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا کیوں؟ سب سے بڑی نعمت کیوں ہے اليوم اتملت لکم دینا آج ہم نے دین کو مکمل کر دی لیکن کیسے پتہ چلے گا سب سے بڑی نعمت ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی ہم نے نعمتوں کو اتمام پہ پہنچا دیا ہر رات دیکھیں نعمتوں کا دل جا تھا خدا نے کہا میں نے کھانا دیا نعمتی اس سے بڑی نعمت پانی تھا نعمتیں بڑھتے جلی گئے کہا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی نعمتیں بڑھتے جلی گئے یہاں تک کہ آخری نعمت میں میں نے اتمام کیا ہوتی ولایت جب نعمتیں اپنی معناز پہ پہنچے تو مِن آئیت کیا ہلی گئے لاتی ہے یہ قرآن ہے قرآن پڑھا یہ دیکھتا ہے ہر آیت اپنی خود سے ایک روشن دلیل ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نازف ہوئی ہے یہاں پہ سورہ فضل کے اندر آیات چودہ آیات سوئی میں آگے پڑھنے چاہتا ہوں یہ چودہ آیات تک چودہ آیات کے اندر خدا کہتا ہے اِنَّا رَبَّكَا لَبِلْ مِرْسَاد اور بے شک آپ کا رب مِرْسَاد یعنی کمیقہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے حملہ کی جاتا ہے کسی کی انسان تعاقب میں بیٹھتا ہے تعاقب میں بیٹھتا ہے مثال کے طور پر شیخ تعاقب یہ خاندگا پہ بیٹھ جاتا ہے تعاقب میں اپنے شکار کی انتظار نہیں حضور کہا جاتا ہے مِرْسَاد عربی میں قومی طرح نے لکھا تھا پاکستان کا تو وہ بیچارہ ہمیں جاتے میں جانتے ہیں ان کا شیر سنانا چاہ رہا تھا نام نہیں سنانا چاہ رہا تھا تو جب وہ ان کا بیچارہ نے لکھ دیا طرح تو پاس نہیں ہو رہا تھا تو بہت اثر تک ان کا وہ طرح اعتراض ہوتے رہے کہا بھی کیا بات ہے کیوں نہیں پاس کرتے ہیں نہیں لوگوں کا اعتراض ہے جب آخر میں پاس ہو گیا اور پتا چلا کہ بھی یہ طرح نے ان کا لکھتا ہے ان کا بھی اب تو جب پاس ہو گیا مجھے پتا تو صحیح کون لوگ اپجیکٹ کر رہے تھے تو وہ پتا درہا کہ ان کے اپنے جو اطراف کے سارے دوست تھے کلوس سرکل تھا اگر پہنچ گئے ہو پیمبر اسلام نے بڑا کلوس سرکل تھا یہ کبھی رویش میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو انہیں شیر کہا چاہ مرکر جو ہم نے دیکھا کمی ڈاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے بڑا آب بہت سے لوگ کہتے ہیں پیمبر اسلام نے اعلان کیونکہ کہ حرام میں صرف جانا نہیں جاتا صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں پیمبر اسلام کے بزن میں بیٹھنے والے بہت سے افراد انتظار میں تھے تاکت کے وہ افراد جو کہتے ہیں کہ پیمبر اسلام میں صحابہ سے مطابق کچھ نہ کہنا میں کوئی صاحب نہیں کر رہا ہوں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں صحابہ رسول سے مطابق کچھ نہ کہنا رسول خدا شما تھے اور یہ سب پروانے تھے حضرات پروانے شما سے محبت نہیں کرتے اگر محبت کرتی ہوتے شما پجھا کے دیکھ لیں بہت سے کہ شما پوچھی ہوتے لیں بہت سے کہ شما کے دواب کرنے والے تھے وہ تو باندھی در سارے چلے گئے صحابہ کو بڑا احترام کرتے لیکن صحابہ ہوں تو ہم کہتے ہیں صحابہ کا احترام حضرات اگر اپنا پیدا جائے تو میں بیش رکھوں بسم اللہ حضرات میں انہیں آپ کو صحابہ کے پاؤں کی خواب بھی نہیں مانتا اس سے بھی کمتر ہوں لیکن صحابی ہونا شرط ہے ہماری اقیدے کے حساب سے وہ صحابی ہے جو اہلِ بیت کا وفادار ہو وہ صحابہ جو اہلِ بیت کے وفادار تھے میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ان کے پاؤں کی خواب نہیں سمجھتا اور اگر اہلِ بیت کے وفادار نہیں تھے تو میں انہیں اپنے پاؤں کی خواب نہیں سمجھتا حضرات کی پورا قرآن پیمبر اسلام کی پوری تعالیٰ بتا دے گا یہ قرآن بڑا جی بغلق قرآن ہے اس کو موجزہ قرار دیا گیا ہے اے حجاز ایسی جس کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی جواب نہ لاسکے موجزہ کہتے ہی اسے ہیں اب یہاں میں جمعہ پیش کرتا چلوں پیمبر اسلام میں نے میرے بھی پیش کیا تھا دوہراؤں کا بہت اگرات نہیں ہے کیونکہ بات مجھے رب تیرا پڑھتا آگے بڑھانے کے لیے حضرات ایک جمعہ پیش کروں گا پیمبر اسلام کے زمانے موقوس ہوئے تو عربوں کو دو باتوں پہ ناسا ایک اپنی تلوار زنی پہ ایک اپنی زبان پہ عربی زبان پہ خدا نے کہا ان کی عربی کا جواب قرآن ہے ان کی تلوار کا جواب علی ہے تو عجی کو تلوار ان کی تلوار کا جواب بنا کے بھیجا تھا تو دونوں جواب ساتھ ساتھ چلنے چاہیے جیسے قرآن ہمیشہ باتی رہا آدمی زمانے تک باتی رہے گا تو مقام علبی پہ کوئی آتے رہنا چاہیے جو آئین کی ذلکتار کم آرے سو تو اسی رانسے پہ چلتا رہے حضرات خود سے قرآن نے بھی کہا ہے کہ سنوریم آیاتنا فِلْآفَاقِ وَفِيْاَنْفُسِحِمْ حَقَّ يَحْزَبَيِّنْا لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقِّ ہم اس قرآن کی حقانیت پہ دو طرح کی دلیلیں دیتے رہیں گی حضرات ہے میرے ساتھ دو طرح کی دلیلیں دیتے رہیں فِلْآفَاقِ وَفِيْانْفُسِحِمْ ایک کو آفاق میں باہر دیتے رہیں گے وفی انفوزیں محلوں کے اندر تو دو طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں ہاں نفسوں کے اندر اور باہر آفاق میں آفاق میں صورت خدا کے اوپر دلیل ہے حقانیت کے اوپر قرآن کی حقانیت پہ خدا کے حقانیت پہ دلیل ہے چاند دلیل ہے شتارے دلیل ہیں درہاں کریں پریں سب دلیلیں خدا کی حقانیت پہ خدا کی حجود پہ اور انسان بھی انسان بولتی ہوئی دلیل ہے وہ خاموش دلیل ہیں تو اب دو طرح کی ارامہ طرح کیجئے ایک بولتی ہوئی دوسرے خاموش ایک سامد دوسرے نادر خاموش قرآن ہے بولتا ہوا نادر جو خاموش دلیل ہو کیوں اسے قرآن کہتے ہیں اور جو بولتی ہوئی دلیل ہو اسے امام کہتے ہیں اگر قرآن باتے ہیں تو امام ہر دور میں باتے رہنا چاہیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اسے قرآن کا وارث ہر دور کے اندر موجود ہے وہی حقیقتاً قرآن ہے دیکھیں یہ قرآن تقوینی ہے وہ قرآن تقوینی ہے یہ قرآن جو لکھا ہوا ہے وہ مجسم ہے یہ لکھا ہوا ہے اصل میں مسئلہ کیا ہوا بہت سے درہ سمجھتے ہیں قرآن اس لکھائے کا نام ہے سیاہی کا نام ہے کاغذ کا نام ہے نہیں لیسا اللہ خلق جا کے سنیے گا میں بہت زحمت کر رہا ہوں سلام کے سامنے اس وقت کوشش کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں کہ ایک بات پہنچا دوں بسم اللہ سلام پر محمد وآلہ اللہ اللہ محمد وآلہ محمد 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 وآلہ اللہ صلی اللہ محمد 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 بڑائے خوشنگی امام زمانہ بلندتر صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 ناری تکبیر اللہ محمد ناری محمد رسول اللہ ناری حیری حیری ناری السلام اللہ محمد 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 اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد وآلہ 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 ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک یوران کے فضلی کا نظریہ چاہتا لیکن بہرحال قرآن کی آئیت ہے امنا ربہ کہنا بالمرسان بے شک آپ کا رب تاپ میں ہے سب کی تاپ میں ہے تو کہا مولا اگر خدا خود سے تاپ میں ہے اگر خدا خود سے شکار میں نکلا ہوں میں ساتھ تو اپی علیہ وآلہ تو کیا کیا جائے مولا نے کہا اگر ایسا ہی ہو کہ خدا خود سے تمہارے شکار کے لیے ہو ففررو من اللہ تو پھر خدا ہی کی طرف فران کرو ففررو اللہ تو خدا کی طرف فران کرو حضرات اگر آپ کسی جانور کی شکار کے لیے لکھنے ہو مثال جو آپ بہروں کی شکار کے لیے جا رہے ہیں کہیں کس طریقے سے جو اگر وہی جانور دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے فران سے پناہ لے لے تو پھر انسان شکار نہیں کرتا اس سے محبت کرنے لگتا کہ اس نے شکار نہیں کیا حرود سے اس نے مجھ سے ہی پناہ لے لی مولا متقیان فرماتے ہیں کہا کہ ففررو اللہ اگر خدا مند متعاد سے فران نہ کر سکو تو خدا ہی کی طرف فران کرو جو تمہارے جانور کو اسے پناہ لے 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 جب خدا کی پناہ لے 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 تو ہر چیز سے امان میں آتا ہوگی صلاة اللہ محمد والے محمد اور یہ جو آیاں آتے ہیں بہت جو بھری پیغام دیئے ہوئے اندر فامل انسان کا عظام ابتلاہ اور تو خدا کہتا ہے کہ اور جب انسان کو خدا حدث دے دے آزمائش کے لیے ابتلاہ آزمائش خداہ جاتا ہے فران کے ترقی مقامات میں نفس سے ابتلاہ استعمال ہوا ہے خدا کہتا ہے کچھ لوگوں کو میں ابھی پیسے ہی آرہے ہیں اس وقت تو پیسوں کی بات چل رہی ہے خدا کہتا ہے نحمتیں دے کے دولت دے کے آزماتا ہو اللہ 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 خدا کہتا ہے کہ یہ مفضلی جو آیات پرانکہ دیکھیں اٹھاکی میں آیت متعدد تفاصل دیکھ رہا تھا اس میں اللہ مطمئن میں کہا اس سورہ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے اس سورہ کو سورہ فضل کہتے ہیں اس سورہ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ خدا راضی نہیں ہے خوش نہیں یہ نہ سمجھیں کہ دولت دی گئی ہے تو خدا راضی ہے اور دولت چھین لے تو خدا ناراض ہے خدا دولت دیتا ہے تو بھی امتحان کے لیے دولت چھین لے تو بھی امتحان کے لیے ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس جب تک دولت ہے تب تک عبادت کرتے رہے تب تک کون عبادت چھین لے گئے بہت یومان کا مسئل میں آئے گئے یوم صلی اللہ علیہ السلام کی بارکہ میں آتے رہیں گے مولا کی بارکہ میں چلوں مولا کی عزداری کے لیے چلوں کیوں خدا نے نعمت دیرک کی ہیں جیسے دولت چھینی کر لو جب خدا نے چھینی گئے تو اپنے پاسی بارکہ یعنی ان کا امان تب تک تھا جب تک کہ ان کے پاس دولت رہی اور دوسرا طبقہ کیسا ہوتا ہے جب تک غریب ہیں تب تک عبادت کرتے رہیں گے مان دے پرما دکھارا دیتے پرما دکھارا دولت دیتے پرما دکھارا پیسہ دیتے جیسے پیسہ آیا فوراں عبادت سے دور ہو جائیں گے کیا ہے ان کی زمین کے مفصل کیا تھا وہ کہتے ہیں جب تک کہ خدا نے دولت نہیں دی تب تک عبادت کر رہے جو دولت آگئی تو جس کیلئے اب عبادت کر رہے تھے اب وہ چیز مل گئی اب عبادت کا کیا فائدہ یہ دو طرح کی تبتے ہیں حضرت مولا متقیان نے کوئی خلصفہ دیا کہ پرما دکھارا میں نے تین طرح کے تبتے دیکھے میں نے ایک کرو ایسا دیکھا کہ جو تیری پرستش تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جہنمت کا خوف رکھتے ہیں یہ پرورت اگارا بندوں کی یہ غلاموں کی عبادت ہے اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہتے ہیں ایک دکھا میں نے عبادت والا ایسا دیکھا کہ جو عبادت اس لیے کرتے ہیں بڑا مشہور مولا فرمان احساب پر سنکھا ہوگا اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ تیری جنگلت کا لالت رکھتے ہیں پرورت اگارا یہ تاجروں کی عبادت ہے جنگلت ملے گی یہاں سے عبادت بنجھ رہے تاکہ جنگلت مل جائے کہا پہلی والی غلاموں والی دوسری تاجروں والی پھر مولا کہتے ہیں کہا پرورت اگارا نہ تو میں نے تیری بات تسلیت کی مجھے جہنم کو خوب پaser نہ میں نے تیری بات تسلیت کی کہ مجھے جنگلت کا لالت ہے پرورت اگارا عبادتو کا لیننانی وجد تو کا عینلی لباد اگر اس لکھال پرکوم یہی ہے پرورت اگارا میں نے تیری بات تسلیت کی کیے کیونکہ میں نے تجھے لائے گئے پرورت پایا اللہ حیدری 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 علیہ السلامات اللہ حمد صلی اللہ محمد حضور محمد دو فرامین مولا کے کہاں دل کا عبادت احرار ایک مقام پر فرمایا ہے یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے یہ خلاموں کی تاجروں کی عبادت نے آزاد لوگوں کی عبادت ہے ہم ایک رومین آزاد لوگوں کے امام ہیں جو ذہنی طور سے ہر طرح سے آزاد ہو جن کا جسم آزاد نہ ہو روح آزاد ہو فکر آزاد ہو کسی بھی طرح کے بندے نہ ہو کسی فکر میں بندے نہ ہو حضرات پستی کے بندے نہ ہو حضرات جتنے بھی افراد ممبر اسلام کے بعد صحابہ رسول کے اندر موجود تھے مختلف بندگیوں کے مختلف افکار کے بندے تھے امیر المومنین کے ساتھ جو افراد آئے تھے وہ آزاد افراد تھے نہیں بہتا ہے وہ آزاد افراد تھے فکر لحاظ سے آزاد تھے جناب سلمان جناب غزار جناب مختار جناب قمبر یہ بہت بات یہ جناب امام یہ وہ افراد ہیں جو ہر لحاظ سے فکر لحاظ سے آزاد ہیں افراد بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے حکمرانوں کا مذہب اخیار کر لیتے ہیں انہا سوالہ کی نے پلوکہ لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پہ ہوتے ہیں لیکن جو خدا والے ہوتے ہیں وہ حکمرانوں کے نہیں اپنے آئمہ کے دین پہ ہوتے ہیں احمد علیہ السلام کے دین پر یاد رکھئے کہ یہ اتنے بھی افراد ہے دنیا بڑی جب غریب ہے جو بھی پاور میں آ جاتا ہے اس کا دین احتیار کر لینا یہ دنیا بھی زندگی ہے بے شک لیکن احمد علیہ السلام کے راستے پر چلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے دین سے واپس سر آ جاتا ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے ابتدار جو واقعات ہیں میں لیکن آج میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں بہت سیدہ شہدہ کے منہ مطالعہ پیش کرنے چھیک اگر جاہ رہے ہوں تو اونچے حسث تو دراد پرآن میں بہت سی آیات جنابت سیدہ شہدہ سے مطلق اگر چند آیات میں پیش کرنا چاہتا ہوں جنابت سیدہ شہدہ سے مطالق سننا چاہتا ہے بعد شبو کے اندر پیش کروں گا زندگی سے مطالق سرائے φضر کی آخری آ carrérie پیش کروں گا اور جناب سگد شہدہ نفس مطمئنہ کیسے ہیں اسے مطالب پیش کرنا چاہوں گا کیا خصوصیات ہے جناب سگد شہدہ کی ہر نبی ہر امام کے کچھ ایسے فضائل ہیں چودہ مصمی میں کچھ ایسے فضائل ہیں جو ان سے مخصوص ہیں جو اور کسی بھی نہیں پائی جاتے ہیں ان سے مخصوص ہیں جو ان سے مخصوص ہیں کچھ چیز ہیں جو پہمبر سے مخصوص ہیں کچھ جیسے ہیں جو علی سے مخصوص ہیں کچھ ایسی جنابِ شہدہ سے مخصوص ہیں تو ہر سے کچھ مخصوص چیزیں جنابِ شہدہ سے کچھ مخصوص چیزیں ایک حدیث پیش کر دو تاکہ آپ کو بات باضح ہو جائے پہمبر اسلام فرماتے ہیں کہا علی تین چیزیں آپ کے پاس ہیں میرے پاس بھی نہیں ہیں سمنا تھا ہے کہا علی جیسے خدا نے خودر آپ کو دیئے ویسے مجھے بھی نہیں دیئے تو یہ شاید پہمبر اسلام مجھے نہیں معلوم شکوا کر رہے ہیں کہا علی کی طریق کر رہے ہیں کہا جیسی زوجہ آپ کو عطا کی ویسے مجھے بھی نہیں دی جنابِ شہدہ سے کائنات میں دوسری پر بطول نہیں دی کہا علی جیسے خدا نے بیٹے آپ کو دیئے ویسے مجھے بھی نہیں دی آنے ماتے پیش کروں گا آن صرف ایک بار یہ قرآن کے انتبہ کچھ ایسی آیات ہیں کچھ ایسی آیات ہیں جو مخصوص ہیں ویسے کچھ تو ایسے فضائل میں سورے ہیں جو اہلی بیت کی شان میں نازل ہوئے کچھ آیات ہیں جو پنجتن کی شان میں نازل ہوئے سورہ مضمیل ہے سورہ متصر ہے متصر نہیں مضمیلیں مضمیل متصر سورہ اقتحر ہے بہت سے سورے ہیں جو اہلی بیت کی شان میں نازل ہوئے حضراتی پورے پورے سورے اہلی بیت کی شان میں ہیں مجھے ایسے اور افرادی کہیے جن کی شان میں پورے سورے نازل ہوئے مولا یہ کون ہے جن کا تیس ماہ حمل اور فصال ہے کہا دو سال تک مسلسل باقادہ دو پلانا باجب ہے یا باہر پلانا جاہیے اور چھ مہینے حمل ہے کہ کس کا حمل چھ مہینے ہے کہا صرف اور صرف حسین ابن علی کا کائنات میں دو حصلیوں کا حمل چھ مہینے ہے ایک نامی عیسیٰ دوسری نامی سید و شہدہ چھ مہینے حمل ہے کہا یہ آیت جناب سید و شہدہ سے مطالب ہے حمل ہوا فصال اترا سینہ شاہد یہ قرآن کے اندر آیت ہے حضرات اگر آئیمہ نہ بتائیں یہ آیت اس سے مطالب ہے تو انسان کے معلوم کر سکتا ہے تراز کر کے دو سنت پوچھئے حضرات میں نام نہیں لٹھتا ان سے پوچھا اہل سنت کے اندر یہ تراز کی دیئے ان سے پوچھیں یہاں اس سے مطالب ہے ہم کے ہوا فصال ہو اشارہ زمین کا ایک فرقی طرف ہے کوئی ایک ایسا بتاؤ ایک کوئی ایسا بتاؤ جس کا چھے مہینے ہم رہا ہو دو سال مادر کرامی کے آگوش میں رہا ہو یہ تیس مہینے سے مطالب جو آئیت ہے کس کے مطالب ہے حضرات انہوں نے کچھ صحابہ کے نام پیش نیئے کہا کیا دلیل ہے کہا دلیل کوئی نہیں میں احتراما نام نہیں لے رہا مجھے نہیں معلوم کہاں پہ کون پر افراد موجود ہیں سب کے احترام میں اگر بھائی کو سنی موجود کوئی احترامی میں نام نہیں لے نکھاتا لیکن ہمارے بھائیوں نے نام لکھا ہے کہ یہ خلان صحابی سے مطالب آئیت ہے دلیل کیا ہے بڑا بڑا عقمہ صاحب نے پوچھا دلیل کیا ہے کہا دلیل کچھ نہیں ہے کیونکہ بعض بذرگوں نے کہا اگر پیغمبر اسلام نے نہیں کہا تو تمہیں کیسے معلوم اس کے قرآن نازل ہوا اگر وہ خود گواہ ہی نہ دے تمہیں کیسے معلوم کہا آپ کس کے مطالب ہیں جس کے مطالب ہم کہتے ہیں وہ نوازین رسول ہے اے باپر بتını ہے جناب صحب sebagai تو شہدہ سے مطالب کہا کہا تھا لیلے میں نے کہا ہمارے چھتے امام بر 사건 نے فرمایا ہے کہا کہ چھتے امام databases کوئلے بیمبر کا تو تمہارے بات بھی نہیں ہے میں نے کہا ہمارے مولغا نے کہتے جو میں کہوں وہ میں نہیں کہہا میں نے بابا سے لی رہا ہے میرے بابا جو کہتے ہیں وہ انہوں نے نہیں کہا میرے دادا نے کہا ہے میرے دادا جو کہتے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں حسین کہتے ہیں حسین کچھ نہیں کہتے سوائے جو کہ علی سے لے اور علی جو کہتے ہیں وہ پیمبر سے لے اور پیمبر تب تک مطمئے کرتے جب تک وہ ہی راز میں نہ ہوا تو قرآن میں بہت سے آیات تھے اب آئیے درہی کو آئیے پیش کرنا جاتا ہوں امام علی نقی علیہ السلام سے متوقع نے اباسی نے سوال کیا متوقع جو کہا جاتا ہے یزید کے بعد اہل بیت پر جو سب سے ظالم بادشاہ گزرا ہے اس نے سب سے اعلیٰ ظلم کیا ہے وہ یعنی ملتا متوقع تھا اس نے حتیٰ کربلا کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی ہے یہاں تک کہ اس نے نہر فرات کو خدوار کہا کہ قبر سید شہدہ سے گزار دو تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پتا لکھا کے دیکھئے کہا اس نے واقعہ تھا پوری کی پوری نہر فرات خدوائی پر جب قبر جناب سید شہدہ پہ پہنچی اس نے کہا کہ وہ پانی خود دیا جائے جیسے پانی کھولا گیا پہر فرات پہنچی ہوئی آئی جیسے قبر سیدہ شہدہ پہ پہنچی دوشتوں میں تقسیم ہو گئی اس نے کہا میں نے تو یہ حکم دیا تھا قبر کو پانی کے لیے جیسے گزار دوتا کہ شیعوں کو پتہ ہی نہ جیسے قبر کہاں پہ ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا خود ہو گیا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا پانی خود پہ خود اس طرح سے تقسیم ہو گیا کہ کیسے ہو سکتا کہ خود آ کے دیکھ لیے دبایا دیکھا کہ پانی یہاں تک تو آ رہا ہے پہ سیدھا کیوں نہیں جاتا پانی قبر تک تو آ رہا ہے پہ سیدھا کیوں نہیں جانا قبر کے اوپر سے ضرور یہاں کوئی راز ہے دیکھو اگر شیعوں نے کہیں دیکھ لیا تو ان کے یقین بڑھ جائے گا دریا کو واپس بڑھ دا دو یہ تھا وہ خود سے اقرار کر دیتے تو اسی متوقعی لیے اباسی نے سوال کیا ہم نے علیہ السلام سے جب دس میں ہم نے سوال کیا کہاں کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے لانت بھی مرہا یعبی صلی اللہ کی کتابی مبین کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو تو امام نے کہاں جب قرآن خدا کہہ رہا ہے تو سب کچھ جب قرآن کی Inside امام نے کہاں سب کچھ ہے تو کربلا ہے امامuns کربلا میں ہے کہاں اچھا کربلا قرآن میں ہے امام نے کہاں ہے کہاں بہنے ہے کربلا میں نے تو آجั้ں قربلا قرآن میں نہیںیا کی حضرات سب خشک و تر قرآن میں ہے لیکن بتانے کے لیے ایسے کو درست کیجئے جیسے مہمبر نے باب محمد نینہ طرین کہا ہو کسی اہرے پہر کے پاس سب کچھ نہیں ملے گا قرآن کی بارت کے پاس ملے گا تو قرآن میں کربلا کہاں پہ امام نے کہا تو نے نہیں دیکھا کہاں پہ کربلا امام نے کہا کاف ہا یا این سا کاف ہا یا این سا یہ دیکھیں ہروف مقتعب ستاہ سے خیلق مقامات پہ قرآن میں ہروف کیونکٹے ہوئے الفاظ علف لامین علم نہیں پڑھتے سے کہتے ہیں یہ پورے قرآن کے طریقے ہیں ہروف مقتعب ستاہ سے خیلق مقامات پہ ہی آئے ہیں پورے قرآن کے مختلف صورت سے شروع ہوتے ہیں تو کہا کہ یہ ہروف مقتعب دیکھیں یہ ہے خدا اور نبی کے درمیان میں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک فائل کو ایک افسر ماتحر کی ہاتھ پاس بھیجتا ہے جب فائل بھیجتا ہے تو اوپا کچھ کوٹ ورڈ لکھ دیتا ہے تاکہ لے جانے والا نہ سمجھے کہ میں نے اسے کیا لکھا ہے یہ میرے اور اس کے درمیان میں رات رہے کہ میں نے کیا لکھے بھیجا ہے تو یہ قورآن رات بھیجتا ہے لکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حروف مقتعب یہ ہے کوٹ ورڈ اللہ نے لکھے بھیجا پہلے میں اسلام کو جب جناب پہمبر اسلام کے لئے لکھے بھیجا تو جناب دبرائی یا اور کوئی نہیں جانتا یہ صرف ان کے اور پہمبر کے درمیان میں ہے خدا پہمبر کے درمیان میں ہے اور پہمبر نے صرف اصرف راز ان کو دیا ہے جنہیں راز دینا چاہیے تھا راز ہے اب تک اسے مہنون نہیں ہے تو امام نے کہا کاکارہ یہ کربلا کی کہانی ہے خدا نے پہمبر کو بتاتی تھی کربلا کی کہانی تو کہا Pittsburgh کربلا کے لئے ہے کرفتے ہیں علاقة کے لئے ہے یہ یزید کے لئے ہے ایک اچ کے لئے ہے سوال سبھ کے لئے ہے محمد آل محمد سلامہ محمد 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 اسی تقدیم میں دائیں طرح سے شروع کریں گے باہن طرح فتن کریں گے اگر ضروری کام کے لئے جا رہے ہوں تو پڑھ لیتی ہے اور جب پہنچیں تو انگلیوں پھول دیتی ہے اچھانا کام ہو جائے گا یہ ہے قرآن کا اعجاز قرآن کا موجہ ابھی یہ حروف مقتطاعت سارے حروف کو جمع کر لیتی ہے ان میں سے ایک کوئی جملہ برانے کوشش کیتی ہے سوائے ایک جملے پر کوئی اور جملہ نہیں ملے گا بڑے بڑے گرمہ بیٹھے ہیں سب نے کوشش کی کہ حروف مقتطاعت جمع کر جائیں سارے کا سارے حروف مقتطاعت جمع کیے ایک جملہ بنایا جملہ سراطو علی حق نمسک ہو علی کا راستہ حق ہے ہم اس سے متمسک ہیں یہ قرآن کے عجیب طریب اعجاز ہیں جب تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں ایسے بہت سے اعجاز ہیں حضرات میں یہ قرآن پڑھیں قرآن کو دیکھیں اگر آپ کو کوئی خدا نہ کرے بادشاہ کوئی صدر خدا نہ کرے خط لکھ دے خدا نہ خاصا خط لکھ دے صبح شام دیکھتے رہیں گے بادشاہ نے خط لکھا کیا لکھا ہے بار بار کھول کے دیکھیں گے میرا نام ایسے لکھا تھا خط میں یہ لکھا تھا بار بار لکھا تھا یہ پاکیدار کی تھی خدا نے آپ کے نام خط لکھا ہے اور پہنچانے کے لیے پہمبر کو بھیجا ہے اتنا بہا برکت خط ہے جس کو پہمبر لے کے آئے ہیں آپ تک کونچا دیا اب اگر کسی کو قدر نہ ہو خود بھول کے بار بار نہ دیکھیں حتی پڑھنا نہ بھی آتا ہو کسی انپڑتوں کے دیدے کہیں گے آپ کے نام پہ خدا نے خط بھیجا پہمبر لے کے آئے ہیں بار بار خود کے دیکھیں گے صرف دیکھتا جائے گا پڑھنا مجھے نہیں آتا اس لئے قرآن کا پڑھنا بھی بادت ہے دیکھنا بھی بادت ہے سننا بھی بادت ہے اور پہمبر اسلام نے یہ حدیث میں رخو سے دیکھی ہے بھی آج ہی دیکھی آیا ہوں یہ کبرید بن حمد کے اندر بیل جنڈی مرکون کے عدلہ بیل جنڈی نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں پہمبر نے کہا علی مثلوں کا مطلب اپنی امتی کا مطلب سورت چوہید یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورت کوہید جیسی ہے سورہ اخلاص ایسی ہے جس نے ایک مردبہ سورہ اخلاص پڑھی اسے ایک دہائی قرآن کا سواب ملے گا جس نے دو مردبہ سورہ توہید پڑھی اسے دو دہائی قرآن کا سواب ملے گا جس نے تین مردبہ سورہ توہید پڑھی اسے پورے قرآن کا سواب ملے گا کہا علی جس نے اپنی زبان سے علی کہا زبان سے آپ کی ملاجعہ قرار کیا اس کے پاس ایک تہائی امان ہوگا جس نے زبان سے اور دل دونوں سے کہا اس کے پاس دو تہائی ایمان ہوگا فرمیت ساتھ دل بولا حریم مولا فرمیت ساتھ دل بولا حریم مولا فرمیت ساتھ دل بولا حریم مولا حریم مولا جو آپ کو زبان سے صرف اقرار کرے گا اس کے پاس ایک دہائی ایمان جو زبان سے اقرار کرے دل میں بھی ایمان رکھے آپ کی ملاب اس کے پاس دو تہائی ایمان اور جو زبان سے کہے دل میں رکھے اور جیسے ہو سکے آپ کی صدمت کرے ہاتھوں سے اقرار کرے تو اس کا مکمل ایمان ہوگا حضرات تراج کرتے جائے گے تاریخ میں جس نے زبان سے اقرار کیا دل سے مانا اور جیسے ہو سکا مولا کی صدمت کی ہے وہ ہے مستقبل ایمان بہت کامی ایمان جس کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں وہ کامی ایمان نہیں ہے تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ ہے تب جا کے بندہ علی کی ملایت کا پوری طرح سے حامل ہوتا اللہ علی کی ملایت کامل انسان کے پاس نہیں ہے زبان سے اقرار کافی نہیں ہے یہاں تک کہ پیمبر اسلام نے کہا اندہ تر ایلا وجہ علی کی نے بادا پانچ چیزوں کا دیکھنا بھی بادا تھے صرف جلی کی حدیث آکے سنو نہیں سنائے یہ بہت مشہور مانو خدیث ہے شیعہ بچے بچے کو زبانی یاد ہوگی کہا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی بادت کہا یا رضیل خدا اگر دیکھ نہ سکے کہا دیکھ رو علی کی نے بادا علی کا ذکر بھی بادت ہے کہا یا رضیل خدا اگر پابندی لگ جائے کہا حب و علی یہ بادا علی کی محبت بھی بادت ہے اگر دیکھ نہ سکو دیکھیں محروم ہے دیکھنے سکتے مولا کو تو کہا علی کا ذکر کر لی نہ کہا کر ذکر نہ کر سکے تو کہا محبت ہی جز میں لگ رہا محبت بھی بادت نہیں لگا سکتا محبت پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا آپ کے دل پہ حضرات جسموں پر راز کرنے والے اور ہوتے ہیں آپ ان کے ماننے والے ہیں جو دلوں پہ ناز کرتے ہیں یہی جناب جانب اپرہ نے کہا جائے یزید یہ تیری حکومت ختم ہو جائے گی یہی شام ہوگا یہی شام ہوگا تیرا تخت ہوگا نام میرے بھائی کے لیے نہیں حضرت شام جائیے کسی یزید کے ماننے والے سے کہیں کہ اوہاں یزید کا نام لے کے لکھا اور میں جا کے لکھا دوں گا سارے حسین کا نام لیتے ہیں محمد بلندر سلامان محمد بلندر سلامان مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا یزید کا نام لینے والے لیکن وہ حسین جو لگ رہا تھا کربلا میں مٹ گیا وہ آج حسین باقے ہیں وہ یزید گالی بن چکا حتیٰ وہ جو حسین کو نہیں مانتے طرح یزید کہیں حضرات تم کو جو حسین کو ہمارے طرح سے نہیں مانتے انہیں بھی کہیں تم یزید ہو کربان پکڑ لیں گے آپ لیکن حضرات وہ افراد جو انتہائی پس بھی ہو کہے تو حسین جیسا ہے دلی دل میں خوش ہو جائے یہ کسیل اس پر دے گی کچھ اتنے پلند ہوتے ہیں ان سے منظوم جو بھی ہو جائے وہ اکنے آپ کو خوش قسمہ سمجھتا اکنے پلند ہوتے ہیں اور رات میں قربان ہو جائے ہوں جنابِ سینبِ کبرا کی سے ایک چکلے تھے کہا یزید یہ تیرا طاق یہ تیرا طاق یہ تیری حکومت یہ تیرا سارا لشکر یہ سب حکم ہو جائیں گے بنا ہو جائیں گے غارت ہو جائیں گے باتی رہے گا تو یہ نیزبِ سان اے یزید یہ کائنات کے واحی دے گی کوئی حسین باقی ہے آج جائیے تو وہ جو بنو حمیہ کی حکومت کا دار الخلافات تھا دمشق وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ کو بنو حمیہ یزید یا کوئی اس کا باپ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے بیلکم کہتا ہے آلمان سلم کہتا ہے لیکن کیا دکھا ہوتا ہے سیدہ زینب آپ کو بیلکم کہتا ہے اللہ پتہ دیکھ رہی نہیں ہوتا سیدہ زینب عربی میں ملکہ کو سیدہ کہا جاتا ہے ملکہ زینب سیدہ زینب آپ کو بلکہ خوش آمدید کہتی ہے شام آج او یزید تو تو مر گیا نہ دیکھ خبر کا پتہ درہ آکے دیکھ کسی بیوی کا بہت بڑا بادشاہ کسی بیوی کا محل بادری ہر باقیر ذریب بادری ہے یہ گواہی ہے کہ کوئی خدا ہے کربانہ میں کسی بچے نے خدا کا انکار نہیں کیا کسی بیوی نے انکار نہیں کیا یہ بچے بیویاں سب کا بار بار کہنا کہ کوئی خدا ہے اس کا مطلب ہے خدا ہے بے شردہ یہ گھرہ کو سورہ ایک نظام بتارہ حضرات بے شردہ تاریخ آر لوگوں نے اہل بیت کی یا بیوی نے جمعا کہا تھا یا یزید کت خیدر وسع سائیت بناسک جہدر واللہ ہی لا یوں خود اکرانہ بیوی کی خدبے کے جمعہ ہے اے یزید جو تُنے مکرو فرد کرنا تھا کر لیا اگر تیرے میں طاقت سے اور کر لے کت خیدر وسع سائیت جو پوشش کر سکتا کر لے مناسب جہدہ جتنی دیر میں ہمت ہے لڑا لے خدا کے قصب یزید درواز تیرا تخت تیرا میں رسیوں میں ہوں لیکن میرا جنرہ سن لیں قیمت میں کہہ رہی ہوں خدا کی قصب پہلے بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے آپ نے جنرہ سنا ہوگا بڑے بڑے پران سے سنا سب نے سنا سب کے لیانوں میں ہوگا سب کہتے ہیں کہ امیر ربنگائٹ نابینا صحابی چاہنے والا اوفہ میں موجود تھا جب بیوی نے خطبہ دیا کہ انہیں زیادہ مخاطر کر کے تو بیوی نے کہا کہا کہ یہ کون ہے علی کی شہادت کو تو دویس سال ہو چکے چالیس ہدری میں شہادت ہوئی تھی یہ محرم اکسر ہدری ہے یہ کون ہے بیوی یہ کون ہے جو لہجہ علی میں بات کر رہا ہے حضران کیا مطلب غور کیجئے گا میں آپ جوڑ کے ایک سرحاف کرتا ہوں آپ نے جنرہ سن رکھا ہے یہ جنرہ سب سے سن رکھا ہے آگے ذرا اکتابی پیش کرتا ہوں جو میرے میں اپنی کوشش ہے حضران کیا مطلب یعنی بیوی کی مطانا آباسی نہیں کیا مطلب یہ تو کہا جاتا ہے لہجہ علی کے اندر کوئی بات کر رہا ہے وہ بتانا یہ کہا رہا تھا جو میعار نحجل براغہ کا تھا لہجہ یعنی جو میعار نحجل براغہ تھا یہ جو بیوی خطبہ دے رہی ہے کہ کلام نحجل براغہ کا میعار ہے کوئی بیوی سے پابلہ نہیں کر سکتا حضران ہم ان بیویوں ان حسنیوں کے غلام ہیں ان بیویوں کے نام لیتے ہیں تو ہمیں حیات ملتی ہے ان بیویوں کی دعا پسلتا ہے کہ آن یہاں لوزنجلس میں بھی عزداری ہوئی ہے حضران میں لندن سے آیا ہوں وہاں ایک شاہر نے ہمارے لندن پہ رہنے والے شاہر نے لندن پہ رہنے والے شاہر نے اگر آپ کو بڑا عدد فائقہ شیر سے اس نے بڑا پیارا ہی بابرین دو مصرے کہے ہیں وہ کہتا ہے زہرہ تیری دعا ہے زینب تیرا کرم ہے زہرہ تیری دعا ہے زینب تیرا کرم ہے لندن کے سرزمین پہ عباس کا عالم ہے لندن کے سرزمین پہ عباس کا عالم ہے حضران جو ہے ہی کفرستان کامل چھارہ جناب اپس انتر کسیر سے بیش کروں گا وہاں پہ بھی آج بوری کائنات کے اندر آج ازہ تاریخ ہو رہی ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ کوئی خدا ہے جس نے حسین کو باقی رکھا حضران آج سب نے اعلان کر رکھا ہے جناب اپنے حسن سے متعلق میں نے کلبی آپ سے کہا تھا مسائل میں تفصیل سے پڑھتا ہوں اب دعا نہیں کرا سکو کیونکہ یہ شبے چاہ رہی ہیں تابوت کی آخر میں تابوت ہے بارہا وہ تو دعا نہیں کرائی جا سکتی لیکن حضران سے سن لی تھی آج مظلوم باپ کے یقین بیٹے کی مدلیس آج جب پرسہ دیں گے جناب اپنے حسن علیہ السلام کو اس طرح سے پرسہ دینے گا جیسے پرسہ دینے کا حق ہے آگے پڑھ جائیں جو قریب ہوں حضران آج جناب اپنے حسن علیہ السلام کو پرسہ دینے گا کسی یقین بچے کا میں تھوڑا تعریف بش کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے وائز نے خواب میں امام حسن علیہ السلام کو دیکھا حضران آپ سن گئے گا میں بڑا سب جمعہ پیش کرنے والا ہوں امام حسن علیہ السلام کو خواب میں سب سن رہی میں تو دیکھئے گا نمازہ بڑے آرام سے کروں گا مجھے بڑا آج صبح سے ہی تھی مدلی میں ایک میری کیفیت ہاں جناب قاسل کے مسائل پر شہد وہ شہزادہ جو میدانِ کربلا میں بالد نہیں تھا بالد جب انسان ہوتا ہے تو جہاد واجب ہوتا ہے بالد ہو تو جہاد واجب ہوتا ہے لیکن میدانِ کربلا میں بالد ہونے سے پہلے حسین پہ قربان ہونے کا یہ جذبہ ہے حسین پہ قربان ہونے کا یہ جذبہ ہے ہم نے کہیں نہیں دیکھا کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گا وہ پتنا جذبہ خود سے شہادت یہ بابر کہتے ہیں اے میرے چچا جان احمد جان جب جناب سے گئے تو شہدہ شبی آشور شہدہ کی فہرز پڑھ رہے ہیں پیش کرو بابی لیکن ہم نے جنا ایک واقعہ پیش کرنا ہے بہت بڑے قوائز بہت بڑے قوائز بہت انہی مسائب پڑھا کرتے تھے ان کا نام جہران میں مسائب خان ہے ان کے نام ہی فضائر میں شروع نہیں تھے مسائب کی صرف مسائب پڑھتے وہ پڑھتے ہی صرف مسائب تھے جب شروع کرتے تھے خوبے کے بعد صرف مسائب پڑھتے تھے مسائبی میں مجلس ختم کرتے تھے کہتے میں نے خواب میں دیکھا ایمام اقصر مجلس ختم کرتے تھے مولا نے کہا اے باعش اے زاکد تو میرے رھونے والوں کو مسائب کیوں نہیں سناتا کہا کہ مولا آقا میں آپ کے مسائب سناتا ہوں کہا کہ نہیں تو میرے سب مسائب نہیں سناتا کہا مولا میں آپ کے رھونے والوں کو بتاتا ہوں کہ کائنات میں ایک ایسا ایمام ہے ایک ایسا ایمام مضمون ہے جب انسان بہت پریشان ہو گھر میں آکے گھر باروں سے اہل بیل سے اسے سبون ملتا ہے ایک ایسا امام کو دھر آئے ساری باہر کی پریشانیاں دے کے جب گھر آتا تھا بیوی ایسی تھی جو زہر دینے والی میں کیسے پشکلوں میں مسائم مجھے نہیں مانگا کہتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا مسائم نہیں ہے مولا میں یہ بھی بیان کرتا ہوں جب آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا آپ کا قلیجہ تشت میں لکھایا روایت کے انخواد ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے امام حسین سے کہا بھائی نے بھائی سے کہا کہا بھائیہ یہ دشت سباہ دو کہا کیوں بھائیہ کہا ابھی میری بہنیں آنے والی ہیں اہلوں سے برداشت نہ ہو کہ یہ دشت سباہ دو امام کا قلیجہ لکھایا کہا مولا یہ میرا مسائم مجھے کہا نہیں یہ میرا سب سے بڑا مسائم کلیجہ بہت رکھے سنیے کہا مولا میں یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ واحد ایک امام ہے جس نے اپنے قاتلہ کو فرار کرنے دیا کیسے جب بیوی نے زہر دے دیا تو ایک مرتبہ گونے لگی مولا نے کہا تو نے تو زہر دیا تو رو رہی ہے کہا کہ ابھی آپ کی بہنی آئیں گی مجھے ان سے شرم آئے گی امام نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا لیکن پیادر میں تو کامیاب نہیں ہوگی خدا تجھے بڑا سب عذاب دیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی امام کا پاتل کے بڑا سب عذاب ہوتا ہے یہ امام نے جملہ کہا لیکن پھر میں مولا نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا کہا مولا اس سے بڑا مساق کیا ہوگا مولا پاتلہ کو اجازت بھراتی نہیں کیا آپ نے کہا دیئے میرا بڑا مساق نہیں ہے کہا مولا میں رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ کائنات میں بس ایک کناتا ہے جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آگے چند پس بھی رونا پھر اپنے نصیب کا ہے آج کی بھرات نہیں دوئے کی آج ساتھنی کے رات ہوگی کر ساتھ محرم ہو جائے گا کہا مولا میں اسے مساق پیان کرتا ہوں کہا لیکن یہ میرا سب سے سب مسائب نہیں ہے کہا مولا پھر میں آپ کا سب سے سب مسائب نہیں جانتا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے مسائب سب کون تھا میں نے کہا سنی نہیں محمد حسن مجتبہ نے کیا کہا کہا آپ جب میرے رونے والوں کے پاس جانا تو انہیں بتانا حسن مجتبہ نے کہا تھا میرا سب سے سب مسائب سن لو مولا کی دبانی سنی نہیں پیش کرو مسائب کہا کہنا رونے والوں مدینہ شہر تھا مدینہ شہر کی ایک گلی کے دروازے پہ آگ لگی جی مدینہ شہر کی ایک گلی کے دروازے پہ آگ لگی جی اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسنِ مجتبا کی با کری جی جب وہ جلتا ہوا دروازہ بی 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 بھی گنا جب وہ اسے گنا حسنِ مجتبا دیکھ رہا تھا موسطق کے دروازے پہ آگ لگلی کہا مولا کیا کہوں گا موسطق ہے تو موتے باتے سکر leaf وہ س bemلس گ还 تھا موسطق کے دے کر رہا تھا مولان مدینہ شہر رہی Organization saw mclamation ایک پڑتا بہت دیوار کر رکھیا گا اسے بزنے تو کہا مولانا کیا بات ہے کہا میں اسے دیکھ کے بات آفینے پر سکتا میری آنکھوں میں خون ہو کر آتا ہے کہا خودہ کیوں کہا آتا ہے کہا پیسے دیکھتا مجھے اپنی ماں یاد آتا تھے یہ ہمارے گھر پہ آگ لے کیا آیا تھا تو آگ لے کیا دروازہ میری مہم پہ کرمہ دیکھنا آتا حضروں میں نے مسافروں کو آلی مولانا مسافروں کو آزمی ہوتا مولانا میں حسین مجتبہ سے کسی رونے والے کا سوال کیا کہا مولانا اس طرح سے آپ روتے ہیں ماں کو یاد کر کے کہا مولانا حسین ایسے نہیں روتے کہا میں مسائل چھواؤں گا خدا نہیں کر سکتا مصائر سارا میان نہیں کر سکتا کہا مولا جیسے آپ روتے ہیں ایمان حسین سے نہیں روتے کہا کیونکہ اس نے وہ کچھ نہیں دیکھا اس نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا مولا کیا دیکھا کہ میں نظر بودے لیکن میں بیان کر سکتا میں چھوانی مصائر میں نے دیکھا جب میری مادر میل پہ گری آلی اس نے میری مادر کرنا آلو 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 اس نے مانے کو میری موسان پیش کرنا ہے بڑا مزدو مانے یہ آلو یہ وائز کہتے ہیں میں نے خواب میں پی بی کو بھی دیکھا ایک بندہ بھرکا کچھ بی بی کو دیکھا کہا کہ رونے والے میرے رونے والوں سے کہنا حسین کے حضرت الانوں سے کہنا حسین میرا بیٹا نہیں ہے حسین کی مجلس پہ آتے ہو حسین کی مجلس پہ نہیں آتے میرا بیٹا حسین بھی مجلس اگرد میں میرے رونے والےری علم اللہ ��یرا حضرت آپ پرسہ دینے گا بی بی آپ پرسہ دینے گا بی بی آپ پرسہ دینے آئے کس کا پرسہ دینے آئے بی 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 مظلوم باپ کے یتیم بیٹے کا پرسہ دینے آئے اے اور ہاتھوں کو سنیے کمیر کا دیکھئے گا روایت کے عرفات ہیں جب امام حسن مجتبہ کو زہر دینیا گیا امام حسن مجتبہ جب بہت زیادہ تکلیف میں تھے تو ایک مرتبہ بسر پر لیٹے ہوئے تھے امام حسن مجتبہ بیٹے رورے گریہ کر رہے ہیں امام حسن کہتے ہیں بھائیہ سب روئے تو نہ رو ادم کی علیہ مم کی علیہ اقلاء یعبہ 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 قیاب عبداللہ اے عبداللہ حسن تو مجتبہ گریہ نہ کرنا کوئی دن تیرے دن میں ایسا نہیں ہے بھائیہ میرے لئے تو موجود ہے تیرے لئے کوئی نہیں ہوگا عجرہ اللہ علیکم ناسلی میں نے کہا میں نے کہا ہاتھ چھوڑ کے کہا اتنے میں دیکھا ایک بوپرس کا بچہ روتا ہوں تو آیا باپ کے سینے پہ چڑا سینے سرک جہا اب پتہ نہیں ہوتا باپ بیمار ہے بچے باپ بیمار 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 کے سینے پہ سونے کی اے روائے کی علماتیں ایک بوپرس کا بچہ باپ کے سینے پہ چڑا باپ کے سینے سے بھی کوڑتا باپ باپ بیان کرتا ہے اب تو پوچھے گول گئی ہے ناسلی میں آرلہ صلح ساں آج لوکو میرا ندھنا پہ قاسم من اجیے اور کیوں گا مان کے ساتھ آئے ریوائد کے ان خوادر راپ بری ورمہ بیٹے سے بابا کے سینے پیٹا میں بیوا ہو گئی کرمالہ صلح پیچھ دی آئیوں تیرے بابا جگانتا قاسم کو کرمالہ ضلور لے گتا آنا آج لوکو میرا لہا میں دوام کرتے ہیں میں ورنے سکتا روضہ تو شہدہ جا پھلائے کام سانے گئر جائے شبیؐ 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 آئی بات میں رونے والا سن نہیں دے گا رونا اپنے نصیب کا فیدنی تکولہ نہ ہوگا جب تابوت آئے گا تو پرسہ دیتی نہیں ہوگا ایک مردمہ شبیؐ 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 آئی آہا شبیؐ شبیؐ آہا آہا شبیؐ نے ترہا کوئی کیا کہ جس نے دانا چلے جاؤ آگے تو کر لو جس نے دانا چلے جاؤ کوئی کسی کو نہ دیکھے ایک مردمہ دیکھا ہے کہ کوئی تردن میں ایک زہینت ہے اگر جانا جاؤں جنے جنگل نہیں مولا میرے اللہ کروں گا آپ کی ترمان اے فرسن نے سارا بڑے طرح رہ گئے دلیموں میں بہتر رہ لے گئے باہتر رہ گئے تھے مولا نے شہدہ کی بیرس پڑھنا چرو کی کہا کہ ابباد تم بھی شہید ہو جاؤ گے اے جیبا تم بھی شہید ہو جاؤ گے حبیدوں میں سب کے نام پڑھ لیتے تو بھی جنا پہ قاسم کا نام رہی لیا تھا ایک مردمہ پچھا پر چھانوں کو اٹھڑا ہوا کہا جانا کیا میرا نام نہیں ہے جانا میں بھی شہادت کے لیے آیا ہوں کیا میرا نام نہیں ہے اب آپ کے سوالے کے بہترین تھا بہترین تھا یہ بہت دیرنفتی کیسی ہے شہادت دیرنفتی کیسی ہے کہا ہمارینا درسان شہادت سے زہادت مکتی ہے پس یہ جننا جننا تھا کہا بچے صرف کوئی نہیں ہے کرمہ دیجے صرف کوئی نہیں ہے بھرگشی جماعی علی ازغرگرام بھی شہادت کی قادش میں زہرت جناب خاسم پرداشت نگرزہ کی کہا کچھا یہ اصلی آخروں میں آجائیں گے ہمیں کون بھی آخروں میں ہوگی ہمارینا درسان پرداشت نہیں ہونا ہماری پرداشت دیں گے میں تمام گلی حسان شہادت سے زدوت نمیشت کروں گا کہا نہیں بیٹا دوسری علی ازغرگرام بھی شہادت میں حضرات رات گلتی جاری ہے سارے ازغرگرام شہید ہو رہے ہیں ازغرگرام کے بعد اہل ایمیت بھی شہید ہونے لگے اہل ایمیت بھی شہید ہوتے چلے گئے اہل ایمیت بھی شہید ہوتے چلے گئے اتنے میں جنابِ قاسل بھی بار بار ہوتے ہو گئے سے کہا چھتا جان مجھے شہادت کی اجازت دیں گے اہل ایمیت بھی شہید ہوتے ہیں اہل ایمیت بھی شہید ہوتے ہیں اہل ایسیٰ ہو رہا ہے تیرا بھی امیت بھربا نے دیکھا کہا چگلیں لڑverage implants تو وہ شہید ہوتے ہیں کہہ چپ کے پوچھا کہا اممہ بھی بھی قاسم کی آجان ہے کہا کیا کیا پیٹا قاسم تمہارے بابا söyleye مرنے میں وسیعت میencer قاسم جن پڑربچاں پڑھنا جائیں تو ایک تہمیز واحد لوگ پہتر ہوں تابید اتا کے کھول کے دیکھ لینا اس میں حق دکھا ہوگا جنابِ قاسم نے دابی اس کو کھولا جنابِ امام حسن نے کچھ دبالے لکھا تھا یا قرآن یا قاسم وہ میرے لختے دکھر قاسم عیدہ بدتا ہم اگر خسینہ غریبا مظلوما نشانا بہیدہ وہ میرے لختے دکھر قاسم اگر اپنے جدا کو قربت کی عالم میں دیکھے اس کا پیاسا دیکھے اگر نہ دیکھے لینا شاہد سے گریز نہ کرنا اپنے جدا پیو قربان ہو جانا آنسوں کو صافیہ رکھا رو دے ملے گا کہتا جا دیکھو میں امام لیا دکھا کہتا مجھے مجھے کی جازت کو ریان کے بعد میں دیکھے گا امام حسن نے کھولا رکھے کہا ہے میرے مظلوم بھائی نے مجھے اپنے پس پہ یاد رکھا سابر نے مجھے چھوڑ دیا میرے باہر نے مجھے یاد رکھا جرا پی قاسم نے سارے مختلف میں دیکھا سابر نے جبرا لکھا جرا پی حسین نے امام حسین نے امام حسین کی دونوں گرے میں گیر ہونے لکھے کوشی جاہاں لے ماں سارے مختلف میں لکھا دونوں پہ ہوش ہو کے زمین میں گر گئے دونوں گھے جانب گھے گرے میں نے مجھے گرے میں Joseph ordered گھے 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 جرا پیaroотے م embaixo til paws represented کے فیدا آمیس ہے جاہاں jin کو летят tang Bakھے从 چوٹا تھا اسیرا پوری نہیں آ رہی گی ایک مرتبہ مامی کا کپڑا پھڑا جیسے کپڑ منا دی کپڑ منایا کمان میں سبیت کپڑا پاتا گوڑے میں سمار کیا اس لوگوں کا مثل کیا دیرا میں قاسم نے ایک مرتبہ مامی کا سکتیا جو ایک ہزار آدمیوں کا جوان جا تو اس نے کہا اس بچے کا میں مقابلہ کروں گا میری جو دیکھئے گا جو دیکھے گھر میں مقابلہ کروں گا کمان میں سبا پوز کھمایا جنا میں قاسم نے سر پہ مارا جنا میں قاسم نے آبازی terminar کیا امما ہو جنا میری جو سر توائیے گا گوڑے میں سفر نہ سکے زمین پہ آگئی جنا میں سرکنہ نے مغادر کیا آبازم سے تاسے جب پوکڑا پہ آیا لیکن بیٹا تیرہ تشافہ ماہ دو گیا ماشرک کے بھوڑے مغرد دوڑے مرد کے بھوڑے ماشرک دوڑے میرے تمام کرتی گا ہاں سینڈ پکڑی ایک مال دیکھ رہی تھی موسیقا پاسی گنا پہ سینڈ پہ بھوڑا کو کا آگا جا دی آگی کی بیٹی میرا تیرا سوال کا سال کا دوار گیا کیوں سینڈ کانے پہ کچھڑی بھی آرے کی میرا پیٹا کا گیا بھی ہوگر چکہ چکڑی بھی آہی گیا پہنڈ 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 پہنڈا ایت ب Neramine محسر پہانڈ پہنڈ سینڈا گیا پہر موسیقا پہنڈ